ہماری رہیم السلام علیکم سلوانٹس میٹھا ہم نے نو لیکچرز بیسک کونسیپٹس ڈسکس کی ہے نو لیکچرز میں بیسک کونسیپٹس ڈسکس کیے ہیں اب وہ جو لینٹھی کوئیسنز کا آپ کا ٹائم تھا وہ گزر گیا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے اب آپ کو کونسیپٹس ملیں گے اور روز کے روز آپ نے اپنے کونسیپٹس کو کیا کرنا ہے ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے دو پیج نے لیفٹ اور رائٹ لیفٹ اور رائٹ دو پیج شہدو جدہ سے آگے تھوڑا سا نیچے کریں لیفٹ اور رائٹ دو پیج آج ہم ادھر بھی لکھیں گے آج ہم ادھر بھی لکھیں گے اگر بچیاں چپ نہیں ہوں گی نا تو میں کلاس سے نکال دوں گا پھر آپ نے یہ نہیں کہنا ہے انساری صاحب اپنے بچیوں کی انسلٹ کی تھی ہم ادھر بھی لکھیں گے ہم ادھر بھی لکھیں گے جب بولوں لیفٹ تو یہ ہے جب بولوں رائٹ تو یہ ہے یہاں تک میرا لیفٹ پیج ہے اس سے آگے میرا رائٹ پیج ہے یہاں تک ہو کے نو کلاسز تک میں آپ کو کہتا رہا آج میں آپ کو کہوں گا کہ ہم دونوں پارٹیز کو دیکھ رہے ہوں گے جب میں بائے کرتا ہوں تو کوئی سیل کرتا ہے جب میں سیل کرتا ہوں تو کوئی آج ہم دونوں کو دیکھ کے چلیں اوکے ہو گیا لیٹس سی میں کہتا ہوں یہ والا رائٹ پیج جو ہے یہ بائیر کا ہے یہاں کس کی چارڈڈ اکاؤنڈن ٹیم بیٹھی ہوئی ہے بائیر کی تو پھر اس پیج پہ کون ریکارڈ کر رہا ہے یہاں سیلر ریکارڈ کر رہا ہے کون ریکارڈ کر رہا ہے سیلر ریکارڈ کر رہا ہے یہاں سیلر ریکارڈ کر رہا ہے وہاں بائیر ریکارڈ کر رہا ہے اوکی ہو گیا پینسل سیٹ پہ رکھ رہے ہیں لکھنا کچھ نہیں آج آپ نے پورے لیکچر میں آپ کے لکھنے کا کام کچھ نہیں ہے خاموشی سے بس سنتے جائیں میری بار سنے ہم کہیں پر بائے کرنے جائیں تو دو طرح کے ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتے ہیں جیسے راجہ سائی پہ اگر چلے جائیں لہور کا ایک مشہور برینڈ ہے آؤٹلٹ ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے فکس پرائز شاپ اس کا مطلب وہاں سیلزمن کے ساتھ ہم بارگین نہیں کریں گے کریں گے جی وہ گئے گا سر فکس پرائز شاپ ہے آج جو میں ٹاپک آپ کو سکھا رہا ہوں یہ میں کسی فکس پرائز شاپ پہ نہیں گیا میں ایک ایسی شاپ پہ کیا جہاں بارگیننگ ہو سکتی ہے آرگومنٹ ہو سکتی ہے پرائز پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو لکھ لیں ٹاپ پر بلکہ نہ لکھیں ذہن میں رکھیں کیا نو بولیں فکس پرائز شاپ میٹھا پلیس نو فکس پرائز شاپ بارگین اپشن ایس بولیں اویلیبن میرا کام ہے جیکٹس کا کوٹس کا ٹھیک ہے کیپس کا تو میں مارکٹ میں جاؤں گا اور خریدوں گا جیسے خرید رہا ہوں گا وہ کوئی ہورسیلر ہے تو وہ کون ہے سیلر ہے اس نے اپنی گوڈز پر جیکٹس پر کوٹس پر کیپس پر پرائز ٹیک لگائے ہوئے ہیں پرائز ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ لکھا ہوئے لسٹ پرائز فکس پرائز شاپ نہیں ہے لیکن ٹیک لگا ہوئے ہیں اور اس پہ کیا لکھی ہوئی ہے لسٹ پرائز دیکھتے جائیے کہ میں کیا کر رہا ہوں لسٹ پرائز ٹیک ہے لسٹ پرائز میں نے دیکھی تو وہ تھی نائنٹی تھاؤزر کتنی تھی نائنٹی تھاؤزر میں حضیم کر رہا ہوں کہ ابھی میں سیلر ہوں تو میں نے اپنی گوڑ پر کتنی کی ٹیک لگائی دیا نائنٹی تھاؤزنڈ کی وہ سامنے کسٹمر ہے کسٹمر مین بایر ہے اب میری اس کے ساتھ کیا شروع ہوئی بارگیننگ بارگیننگ کر کے میں نے اس کو دس ہزار کی ڈسکاؤنٹ دے دی نہیں چھ ہزار کی میں نے اسے کتنے کی ڈسکاؤنٹ دے دی چھ ہزار کی اس کا مطلب میری اور اس کی پرائز ایگری ہوئی 84,000 کی اس کو کہتے ہیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا کہتے ہیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کونسی ڈسکاؤنٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اس کا دوسرا نام بارگین ڈسکاؤنٹ کیا بارگین ڈسکاؤنٹ اوکی ہو گیا اس 84,000 کو کہتے ہیں ایگریڈ پرائز کیا کہتے ہیں ایگریڈ پرائز میں کس کی بکس میں ابھی کھڑا ہوں سیلر کی اب ادھر آ جائے اب میں کس کی بکس میں آ گیا بائیر جو خریدنے لگا اور ٹیک دیکھا تو ٹیک پر کونسی پرائز ہے یہ کونسی پرائز ہے لیس پرائز بائیر نے جب بارگین کی تو اسے کیا مل گئی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اسے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ مل گئی میں نے دی ہیں میں نے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اویل کی ہے کتنے کی سیکس ہاؤنڈ کی ایگریٹ پرائز کتنی ہوئی ایٹی فور تھاؤنڈ جب ہم ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ فائنلی کیش ٹرانزیکشن ہوگی یا کریڈٹ ٹرانزیکشن اس وقت نہیں پتا ہوتا کیا کہ کیش ڈسکاؤنٹ ہوگی یا کریڈٹ کیش ٹرانزیکشن ہوگی یا کریڈٹ ٹرانزیکشن چھائی کا کہہ دے اور اسی تھوڑے تیز کر دیں ماشاءاللہ بچے زیادہ بہت زیادہ ہمیڈریٹی ہو جاتی ہے ایگریٹ پرائز یہ ہے اب آگے چل کے دو آپشن ہے ایک آپشن کیا ہے میں ریکارڈ اس سکس ہاؤزنڈ کو بھی کہیں ریکارڈ ریکارڈنگ کی سٹوری شروع ہوگی اگر یہاں یہ سٹوری یہاں سے شروع ہوگی تو ادھر بھی یہ سٹوری یہی سے شروع ہوگی ابھی میں سیلر کی بکس کیش کیا ہوا اب کتنے سے تو ڈیابیٹ کر دوں اور سیلز آپ ہوئی تو کیا کر دوں کتنے سے اگر میں نے کیش سیل کی تو ادھر جو پارٹی ہے اس نے کیش پرچیز کی اس کی پرچیز کیا ہوئیں پرچیز اب ہوئیں اس کا کیش کیا ہوا اب بتائیں ڈیابیٹ کسے کروں کتنے سے کریڈٹ کسے کروں کتنے سے یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نو دن سے سمجھا رہا تھا کیونکہ نو دن سے ہی آگے کے اکانوے دن بننے ہیں ٹوٹل کتنی کلاسیز انشاءاللہ سو اوپر جو میں دیتا ہوں وہ میری طرف سے گفت ہوتا ہے ہوں گا آپ کو گفت دوں گا ایکسٹرا کلاسیز کا اب یہ اوکے ہو گیا آگے چلتے ہوں کیر سیلز نہیں کی میں نے کریڈٹ سیلز کی اب مجھے بتائیں اگر میں نے کریڈٹ سیلز کی اگر میں نے کریڈٹ سیلز کی تو میرے ڈیٹر آپ ہوں گے کون آپ ہوں گے اور ڈیٹر آپ ہو کر ڈیویڈ ہوں گے دوسری طرف میری سیلز آپ ہو گی سیلز آپ ہو کر وہ علیدہ بات ہے یہاں کیش بھی آسکتا ہے اور یہاں اور ایسے یہاں پر بھی کیش آسکتا ہے یا بینک یہاں تک کوئی بات نہ سمجھ آئی تو کبھی کیش سیلز کروں گا کبھی کریڈٹ سیل کیا کیش سیلز کروں گا تو کیش اپ ہوگا کریڈٹ سیلز کروں گا اگر میں نے کریڈٹ سیل کی تو وہ بائر کی کریڈٹ پرچیز بنی کیا بنی تو کہہ سکتا ہوں پرچیز تو اس کی ابھی بھی اپ ہوں گی پرچیز اپ ہو کر ڈیویڈ ہوں گی لیکن آج اس کے لیے کریڈٹر اپ ہوں گے اور کریڈٹر اپ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے جب میں پرچیز ڈیویڈ کیش کریڈٹ کر رہا ہوں تو سیلر کیا کر رہا ہے کیش ڈیویڈ سیلز کریڈٹ جو میں نے کیش دیا ہے وہ میری پاکٹ سے اڑا اڑا یہاں آیا کس کی جیپ میں لینڈ کر گیا سیلر کی میری سیلز اس کی پرچیز میری پرچیز اس کی یہاں سے ادھر آ جاؤ تو میں بایر یہاں سے ادھر چلا جاؤ جب میں نے کریڈٹ سیل کی تو انٹری کیا کی دیٹر آپ سیلز آپ جب میں نے کریڈٹ پرچیز کی پرچیز آپ کریڈٹ آپ پرچیز دیب کریڈٹ آپ یہاں تک تو کوئی شنے جب یہ میں نے کریڈٹ سیل کر دی اب کیسے آگے نہیں چلے گی کریڈٹ سیل آگے چلے گی ادھر کیش پرچیز آگے نہیں چلے گی کیا چلے گی جب یہ کسٹمر جانے لگا تو میں نے کہا سننا کہتا ہے کیا میں نے کہا اگر تم پندرہ دن میں پیسے لے آئے کتنے دن میں تو میں تمہیں دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اس پر اور دے دوں گا اس نے کہا کیوں میں نے گا اس کو لکھنے کا طریقہ دیکھئے گا کتنی ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا دس دس یہاں پہ لکھ لیتا دس کتنے دنوں میں پیسے دے تو اور اگر نہ دیئے تو چالیس کر لو نہ دیئے تو چالیس دنوں میں پیسے دینے ہی ہوں گے اب اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھو میں سیلر دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دوں گا اگر مجھے پیسے پندرہ دن میں آ گئے نہیں تو چالیس دن کے اندر تو مجھے پیسے دینے ہی دینے ہیں آپ نے یہ میں نے آفر دی جس کو آفر دی جاتی ہے اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے ایکسرسائز کرنے کا یا جو آفر دے چکا ہوتا ہے اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے جس کو آفر دی جاتی ہے شیک ہے شیک انگیجمنٹ ہو گئے اس نے ہم سب کو انوائٹ کیا تو یہ ہمیں انویٹیشن کار دے گا اب اس نے انویٹیشن کار دے دی اور گھر میں کیا کہا اوہ شیخو اس کے سارے بڑھوں نے کہا ہاں میں نے ایک سو تیس لوگوں کو دعوت دی ہے خانہ کام نہ ہو جائے انساری نے لائیو کوریج میں لگاتے ایکسرسائز کیا ہم نے نہیں کیا کیوں کیونکہ ہمارے پاس رائیٹ تھا کہ ہم جائیں یا اس کے پاس رائیٹ نہیں ہے اس نے انویٹیشن دے دیا تو اب وہ باؤنڈ ہے اگر ہم ہال میں انٹر ہو گئے تو روٹی ہمیں لائے تو یاد دکھنا جو آفر دیتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے اور جس کو آفر دی جاتی ہے اس کے پاس رائیٹ ہوتا ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے یا میں نے کیا آفر دی اس کو ایک پیش پہ لکھا انویلم میں ڈالا اور یہ پیپر دے دیا بائیر کو بائیر نے کہا دیکھو چٹھی یہ کیا لکھا ہے چٹھی کھولی تو اس میں کیا لکھا بھائی ٹین بائی ان بائی اب یہ اپنے اسسٹنٹ کو کہہ رہا ہے ہمیں دس پرسنٹ ڈسکاؤنڈ مل جائے گی اگر ہم نے پندہ دن میں پیسے نہیں تو سولوے ستروے اٹھروے انیس وے بیس وے اکیس وے بائیس وے تیس وے چوبیس وے اب تو چالیس وے دن تک تو پیسے لیکن کسی خوش بہمی میں نہ رہنا اگر تم نے پندرہ دن کے بعد پیسے دیئے تو ڈسکاؤنڈ نہیں ملنی اب میں ازیوم کر رہا پہلے کہ اس نے پندرہ دن سے پہلے پیسے دے دیئے اب مجھے بتائیں جب وہ پندرہ دن میں مثلاً گیاروے دن آئے گا تو پورے چوراسی ہزار لائے گا کیونکہ ہم نے اس کو ڈسکاؤنڈ آفر دی ہے اب ذرا دیکھنا یہ روپی ہے اور یہ پرسنٹیج اس کی جب کوئی انٹری نہیں ہے تو یہ ریکارڈ میں بھی اب مجھے بتاؤ کہہ دوں چوراسی ہزار سو پرسنٹ ہے سو پرسنٹ ہے میں نے کیا کہا کتنی ڈسکاؤنٹ دوں گا دس پرسنٹ سو میں سے دس پرسنٹ گئے تو باقی بچے کتنے دنوں میں پیسے لے آیا گیارہ دن کہہ دے گیارہ دن میں لے آیا اب مجھے بتاؤ کتنے کاٹے گا چوراسی ہزار کا دس پرسنٹ نہیں دے گا کتنا نہیں دے گا آٹھ ہزار جی بولے سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ سیکس ہنڈر ملے گا ہوکے ہو گیا یہ چوراسی ہزار کوئی ڈسکاؤنٹ ہے بھائی یہ چوراسی سو کوئی ڈسکاؤنٹ ہے اسے کہتے ہیں کیش ڈسکاؤنٹ کیا کہتے ہیں کیش ڈسکاؤنٹ پریشان نہ ہو نا وہی فگر میں نے کچھ لکھ نا دا تو اس لئے جگہ بنائی ہے اس کو کہتے ہیں early payment discount کیا کہتے ہیں early payment discount اس کو کہتے ہیں settlement discount کیا کہتے ہیں settlement discount اس کو کہتے ہیں prompt payment ڈسکاؤنٹ میرے ساتھ رہیے گا کھیل شروع ہونے لگا کیا کہتا یہ سٹوری آگے چلے گی اس سے آگے یہ نہیں چلے گی ہم میرے ساتھ رہے گیاروے دن تو کہہ سکتا ہوں یہ ایک ایک انیس ہے عزیوں کر رہا ہوں تو پھر یہ کیا ہوا گیارہ ایک انیس کہہ سکتا ہوں بزنس کو چیک مل گیا بینک آپ ہو گیا اور اگر نوٹ ملے تو کیش آپ ہو گیا کتنا ملا سیمٹی فائل تھاؤزنڈ یاد کرو جب ڈیٹر سے پیسے مل جائیں تو ڈیٹر ہو جاتی ہیں ڈاؤن کتنے سے سیون پائیو کیونکہ ڈیابیڈ کریڈیڈ ہمیشہ برابر ہوتے ہیں سیکھا بھائے اب جب وہ ڈیٹر پیسے دے کے جانے لگا تو کہتے ہیں انساری چھوٹو کو بلاو اپنے میں نے اپنے چھوٹو سیف کو بلایا میں نے کہا ریجسٹر لیا یاد اس کا نام ڈھونڈ اس کے نام کے سامنے کتنا لکھا ہوا ہے چھوٹو سی ہزار لیا کتنا باقی چھوٹو سی سو ملے گا نہیں ملے گا وہ ڈیٹر کیا گئے گا انساری میرا نام کٹ سیف اس کا نام کٹے گا اب گئے گا اماؤنٹ کٹ سیف اماؤنٹ کٹے گا یہ کٹے گا یہ کٹے گا یہ کٹے گا یہ کٹے گا اگر یہ کٹے گا تو اس کا مطلب یہ چوراسی سو ابھی اس سے لینے ہیں تو اس نے تو نہیں دینے ہیں کیونکہ میں نے اسے آفر دیتی اب تو نہیں بچ سکتا اب سننا یہ جو چوراسی سو میں نے چھوڑے ہیں میرے لیے گوڈ نیوز بیڈ نیوز بیڈ نیوز ایکسپینس ہوتی ہے یا انکم ایکسپینس ڈیابیڈ ہوتا ہے یا کریڈ ڈیابیڈ ہوتا ہے آج ایکسپینس کا نام کیا ہے کیش ڈسکاؤن کیا اب دیکھنا ڈسکاؤنڈ اللاؤڈ کیا بلا ڈسکاؤنڈ اللاؤڈ آپ ہوئی ڈاؤن ہوئی آپ ہوئی یہ ایک تو نام کیا بنا ڈسکاؤنڈ اللاؤڈ ایکسپینس کتنے کا ہے ایٹی ڈسکاؤنڈ کا یہاں پھر روک جاؤ آم طور پہ جو ایکسپینس ہوتا تھا جب وہ پے کرتے تھے تو کیش یا بینک اس ڈسکاؤنڈ اللاؤڈ کے لیے میں نے کیش دیا میرا کیش ڈاؤن ہوا نو کیش ڈاؤن نہیں ہوا کہا گیا کیش کہیں گیا کیش بتاؤ سمجھو سمجھ کے چلو کیش ڈاؤن نہیں ہوا کیا میں نے چیک دیا بینک ڈاؤن نہیں ہوا لیکن میں نے سیف کو کہا ڈیٹر کو کیا کر دو ڈیٹر کو کیا کر دو کیونکہ یہ چوراسی سو آپ ملنے والے کیش بھی ایک بینک بھی ایک ڈیٹر بھی ایک اب بتاؤ میں کسے ڈاؤن کروں ڈیٹر کو ڈاؤن کروں کتنے سے ڈاؤن کروں انٹری پڑھیں کیا انٹری بنی سنتے جائیے گا تو کہہ سکتا ہوں جب کبھی ایکسپینس ہوگا تو کبھی کیش ڈاؤن ہوگا کبھی کیش ڈاؤن ہوگا آج نہیں ہوا کبھی بینک ڈاؤن ہوگا آج نہیں کبھی آج ہوا ہے ایسا ایکسپینس جس میں ملے آپ یہ یہ پیسے کب ملنے تھے چالیس دنوں میں اور ہم اس پیسوں کو سپیڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیوں سپیڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کئی اور استعمال ہو جائیں تو دوسرا پوائنٹ کیا کہوں گا trade discount will never be بولیں جی بولیں جی recorded کیسے سر انساری یہاں کہیں آپ نے اس چھ ہزار کو record ریکارڈ کیا وہاں کہیں ریکارڈ کیا نہیں ریکارڈ کیا اچھا کہہ سکتا ہوں trade discount can be on cash sales as well as on on credit here ڈیک آپ نے 6000 دیا 84 پہ پہ پہنچے اب آپ کی مرضی چاہے cash sales کر دو چاہے تو پھر کہہ سکتا 84 1000 سے اوپر trade discount ہے اسے نہیں پتا کہ تھوڑے دنوں کے بعد یا کچھ minutes کے بعد یہ cash sales ہونی ہے یا یہ جو cash discount ہے یہ کبھی cash sale پر ہوگی یہ کبھی cash sale پر ہوگی never ever یہ اگر ہوگی تو ہمیشہ تو پہرہ پوائنٹ کیا ہے discount allowed expenses are trade discount will never be in books in books پھر کیا ہے trade discount can be on as well as on cash discount will never be on can only be on credit sales مجھے اس discount کی وجہ سے خوشی ملی یا غم جی کیا ملا غم جب میں یہ discount دے کر غم منا رہا ہوں گا تو اس کے گھر کیوں خوشی ہوگی جو میرا چوراسی سو expense ہیں وہی تو اس کی وہی تو اس کی اب دیکھنا میرے ساتھ رہنا سٹوری کہاں سے شروع ہوگی یہاں سے آگے چلیں less cash discount نمازیں کتنی ہیں فجر کی کب ہوتی ہے صبح کو تو اس کا مطلب ہم اللہ کو فون کر ہی دیں اللہ سردی بڑی ہے چار پر گزارہ کر تیری میرونی اگر اللہ کو نہیں فون کر سکتے تو رائس کو فون ہی کر دیں اور رائس سے پہلے آئی کیاپ کو فون کر دیں یار سردی بڑی ہے تو وہ جو صبح کو ایکنومکس کی تیاری ہونی ہے نا ساڑھے ساتھ بجے تو وہ کلاس ہم نہیں لے رہے تو انہیں ہمارے سے چار پیپر لے لے بس ہم چار پاس کر جائیں تو ہمیں کیا دے دیں پی آر سی دے دیں دے دے گا تو پھر بتاؤ کیا کریں ساڑھے ساتھ کی کلاس کا آئی کیاپ کو یا تو ایمیل لکھیں سارے پلیکار اٹھاتے ہیں ان کے آفیس جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے بچے بڑے بڑی بچیاں تو یہ صبح کو آکر ساڑھے ساتھ کی کلاس نہیں لے سکتے اس لیے تم سردیوں والی اٹیمٹس میں سے کیا نکال دو پھر پیک چلے جائیں گے ان سے پوچھیں گے ساڑھے ساتھ کونسی کلاس ہو رہی ہے وہ کہیں گے آئی ٹو بی ہو رہی ہے تو پھر ان کے بچوں کو گئیں گے تم جا کے کیا کہو پھر سکینس چلے گئے وہاں بیو ڈبلیو سی ایس ہو رہی ہے تو ان کے بچوں کو کیا کہے بیو ڈبلیو سی ایس نکال دو اس سے آگے کہیں کہیں سی ایف پی میں یا کیمس میں تو وہاں کیو ایم کی ہو رہی تھی ساڑھے ساتھ بجے کلاس انہیں کیا کہے آگے کہیں تو کہیں انٹرو ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا انٹرو ہی نکال دو تو پی ارسی ہمیں ویرسی دے دو ایسے ہو سکتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ صوبہ کی کلاس میں بچے کیوں نہیں ہوتے صوبہ ہوں گے صوبہ ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے انسانی میں نے نہیں ہونا تھنڈ میں میں نکلانا تو میں نے شرنگ ہو جائنا تو پیپر کون دے گا بولو کمزور بوڈی کے حضرات کائنلی دبل جیکٹ پہن کے کوئی کیب شیف پہن کے کان ڈھک کو اپنے کلاس میں آنا ہاتھوں کو پہلی گھرم کر کے لانا ہے یہ نہ ہو ایک گھنٹہ تیچر آکے تمہارے ہاتھ دباتا رہے بھائی سے گھرم کر لے تاکہ کچھ نہیں جب ہم سیون تھرٹی پہ ہونا تو ہم اتنے ایکٹیو ہوں جیسے ہمارے لیے تو سردی ہے ہی نہیں یہ بندہ کھڑا ہوئے ہم نے آج صوبہ سات بجے پہلی کلاس شروع کی ریکارڈنگ دی تھی میں نے سات بجے میں نے ریکارڈنگ دی نی تھی ایک گھر بچے نے ڈور اوپن بھی کیا تھا یہ کلاس ہیدھر تو نہیں ہو رہی ہے تو سات بجے میں اپنی کام کر رہا تھا میں نکلا تھا چھے پینتریس چھے چالیس پہ یہ بندہ یہاں پہنچا تھا ساڑھے چھے بجے تو اگر ہم آ سکتے ہیں تو آپ پہ آ سکتے ہیں میرے لیے تو یہ پلی لوگ ہے تو انہیں تو گاڑی پہ آنا چلو وہ تو بائک پہ آتا ہے تو انسان کی جب نیت ہوتی ہے اور عظم ہوتا ہے پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی چیز ریکاورڈ نہیں ہوتی اس لیے پلیز کوئی بچے ایسا نہ ہو جو اکنومکس کی کلاس میں اس گھر ہو ٹھیک ہے اگلی بات سنے بچیوں باتیں نہیں اب مجھے بتائیں اس نے جب چیک دیا تو دس پرسنٹ کاٹ کے دیا اس نے کتنے کا چیک دیا نائنٹی پرسنٹ کا چوراسی ہزار کا دس پرسنٹ بنائیں چھوڑاسی سو باقی بچا اچھتر ہزار چھے سو ہوکے ہو گیا وہاں سے پہلی لائن بتاؤ کیا ہے اس دسکاؤنٹ کا تعلق کیش پرچیز سے ہے یا کریڈٹ پرچیز سے کریڈٹ پرچیز سے آپ دہان سے اس نے جب چیک دیا یا کیش دیا تو کتنی اماؤنڈ کا دیا سیون پائیو اس کے کریڈٹر کتنے سے ڈاؤن ہوئے سیون پائیو اس کا بینک یا اس کا کیش کتنے سے ڈاؤن ہوا انٹری ریڈ کرو اس نے جب اسے پیسے دیئے گیاروے دن تو یہ کیسے تو ایک ایک انیسہ یہ گیارہ ایک انیسہ اس دن جب اس نے پیسے دیئے تو یہ پیسے دے کر آ گیا یا وہیں رک گیا رک گیا رک گیا اور کیا کہا ریجسٹر اوپر کر سیب جو ہے اتنے کاٹنے لگا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کیا کہا ایٹی فور تھاؤزنڈ کاٹ ہوگے میں نے جب اسے یہ کہا تو سیب سمجھ گیا کہ بندے کی اکاؤنٹنگ صحیح ہے اس نے کریڈٹر کو ڈاؤن کیا کریڈٹر کو ڈاؤن کیا کریڈٹر ایک لائیبیلیٹی ڈاؤن ہو تو ڈیابیٹ کتنے سے ایک تھوڑا سہیدہ لکھو بچے کنفیز ہوں گے کریڈٹر ڈاؤن ایٹی فور ہنڈ اب مجھے بتاؤ اس بائر کے گھر میں لائٹنگ ہوئی بھی ہے خوشی ہو رہی ہے ڈھولڈ ہم آکے ہو رہے ہیں کسی نے پوچھا خیر ہے بچہ کالیفائی کر گیا اس نے کہا نہیں کالیفائی نہیں کیا ہمیں ایک پارٹی سے ڈسکاؤنڈ ملی ہے کیا ملی ہے تو کہہ سکتا ہوں ڈسکاؤنڈ رسیوڈ ہے وہاں ڈسکاؤنڈ رسیوڈ ہے فائدہ ہے فائدہ آپ ہوا یا ڈاؤن فائدہ آپ ہو تو انکم یا ایکسپینس انکم آپ ہوتا تھا آج نہیں ہوا تو جب کیش یا بینک اپ ہوتا تھا تو یہ کیش انکم ہوتی تھی آج لائیبلیٹی ڈاؤن ہوئی ہے اس لیے یہ نون کیش انکم ہے کیا پاکستان کے کوئی آفیشل چلے گئے سعودی اور جا کر کرز ماف کروا آئے یہاں کہ کیا کریں گے وہ پریس کانفرنس اور ان کے چہرے پہ لالی ہوگی خوشی ہوگی کوئی کہے کہ کیا ہوا تو کہیں کہ تم میں نہیں پتا ہماری لائیبلیٹی اب کبھی پہ نہیں کرنا پڑے گا گوڈ نیوز بیڈ نیوز گوڈ نیوز ہے تو شنوندگی کی گوڈ نیوز ہے تو شنوندگی کی گوڈ نیوز لیکن لائیبلیٹی میں کمی جو ہے یہ گوڈ نیوز ہے اور یہ کیا ہے نون کیش انکم اب وہاں پہلی لائن بتاؤ کیا لکھے تھی اب مجھے تم لکھا ہوگے دسکاؤنٹ رسیب is a نون کیش انکم اوکے اگلی لائن کیا لکھے تھی اس بورڈ پہ دیکھو کہیں trade discount record ہوگی 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 تو لیکھ دو trade discount will never be recorded in books اگر چلو کیا لکھا لیکھ دو trade 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 discount can be on cash purchase as well as as well as credit purchases shabash 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 ugly line پڑھو cash on cash discount cash discount can only be credit can only be on credit purchases آگے چلو بس بس بھائی یہاں تک کوئی ایش ہو اب میری بات کا جواب دینا بلکہ میری بات سنو یہ جو ڈسکاؤنٹ مائنس کرنے کے بعد فگر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نیٹ اماؤنٹ کیا کہتے ہیں نیٹ اماؤنٹ تو پھر یہاں پر بھی یہ کیا ہوگی نیٹ اماؤنٹ آنکھوں سے دیکھنا کان سے سننا زبان سے بولنا دماغ سے سوچنا یہ آگے بڑھنے کی نشانی ہے کیا بولا ابھی تک کی 45 منٹ کی کلاسس میں تین باتیں ہوئی ہیں آنکھوں سے دیکھا ہے کان سے سنا ہے دماغ سے سوچا ہے زبان سے بولا نہیں ہے اب تم کیا کروگے جو کچھ میں نے بورڈ پر لکھا ہے اور میں نے بولا ہے اب تم اپنے آپ کو سناوگے جب تم اپنے آپ کو سناوگے تو سناتے سناتے برین تمہیں سگنل دیکھا ہاں ہاں لیئر بن رہی ہے ہاں ہاں سمجھ آ رہا ہے ہاں ہاں کیچنگ ہو رہی ہے اور کسی پوائنٹ پر جا کے برین کیا کہے گا اوہے کیا بولاو اے اوہے کیا بولاو اے پھر تم کہو کہ اوہو یہ اس کا مطلب میری زبان پہ ہے دماغ میں نہیں ہے پھر تم مجھ سے پوچھو یہ ذرا بتا کے اوکی ہو گیا your time starts now پانچ منور پنڈ راپ سائلنس سے اپنے آپ کو سناو یہ پورا کونسپ سناو سنا بھائی بچی کہہ رہی ہے کیا سنائے میں ایک شاپ کی پر ہوں میں نے چیز بیش نہیں ہے اس کی یہ لس پرائس ہے میں نے کسٹمر کو بارگین کر کے یہ ڈسکاؤنڈ دی میں نے اس سے یہ پرائس اگری کی اب یہاں یہ پرائس کیس سیل ہوگی یا پھر یہ پرائس کریڈٹ سیل ہوگی اگر کیس سیل ہوئی تو میں یہ انٹری پاس کروں گی اگر یہ کریڈٹ سیل ہوئی تو میں یہ انٹری پاس کروں گی میں نے اپنے کسٹمر کو الاؤ کیا اگر تم پندرہ دن میں پیسے دے دوگے میں تمہیں دس پرسنڈ ڈسکاؤنڈ الاؤ کروں گی اور اگر تم نے یہ اویل نہ کیا تو چالیس دن میں پیسے دینے پڑھیں گے میرا کسٹمر پیسے لے کر گیاروے دن آ گیا میں نے اس سے چیک کیا کیش دیا یہ اب ہو کر ڈیابیڈ ہوئے پیسے لیے تو ڈیٹر ڈاؤن ہوئے ڈاؤن ہو کر یہ جو میں نے چوراسی سو نہیں لیے یہ میرا غم ہے اس غم کا نام ڈسکاؤنڈ الاؤڈ ایکسپینس ہے یہ اب ہو گیا عام طور پہ کیش یا بینک ڈاؤن ہوتا ہے آج ڈیٹر ڈاؤن ہوا انٹری بنی ابھی تک میں نے یہ سمجھا ہے ڈسکاؤنڈ الاؤڈ ایکسپینس ایک کیونکہ کیش ڈاؤن نہیں ہوا ابھی تک میں نے سمجھا ٹریڈ ڈسکاؤنڈ ویل نیور بھی ریکارڈڈ این کیونکہ مجھے کہیں یہ لکھاوا نظر نہیں آیا ٹریڈ ڈسکاؤنڈ کین بی آن ایز ویل ایز آن کیونکہ ٹریڈ ڈسکاؤنڈ دینے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے نیچے ٹریڈ ڈسکاؤنڈ نہیں ہے صرف کیا ہے کیش ڈسکاؤنڈ اس لیے کیش سیل میں کیش ڈسکاؤنڈ کی کوئی اینٹری تو ہم نے کہا کیش ڈسکاؤنڈ صرف کہاں ہو سکتا ہے اور چھوٹی باجی بتاؤں کیا بولنا ہے یہ سارا بولنا ہے جب یہ سارا بول کے فارق ہو جاؤگے پھر ادھر یہ بولنا کہ اس سو کو ایگریڈ ویلیو کہتے ہیں جب اس میں سے ڈسکاؤنڈ مائنس ہو جائے تو اسے بولو تو پھر یہ بولو اب بتا چلا کیا بولنا ہے بولو اپنے آپ کو ہلکی آواز میں پانچ منٹ ہے تصویر نہیں لینی آچہ چلو لو تصویر لو بھائی ایک بچہ تصویر لے کے گروپ میں ڈالیں کوئی ایک بچہ ایسے تصویر لے کے بوائز کے گروپ میں ڈال دیں اور بچی تصویر لے کے گلز کے گروپ میں ڈال دیں جلدی کریں بھائی جلدی کریں وہی ہمارا حال ہے کھٹکی والی سیڈ ملنی چاہیے لیکن بس میں ہر سیڈ کھٹکی والی نہیں ہوتی ہے نہیں یہاں اٹھائے ساگ کھٹکی والی سیڈ لے نہیں ہے سب سے لاسٹ میں پتہ چاہے ساری باہر کھڑے ساراں ساری کہہ رہے ہیں اندر آو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کھٹکی والی سیڈ لے تھی ہے میڈا باتیں نہیں باتیں نہیں پلیس سمجھیں سمجھیں دھیان سے سمجھیں یا جلدی کر دیں بیٹا لے لیں پکچر بیٹا آپ کی اپنی کلاس ایزی ہو کلے پھر جلدی بھیجو گلز کے گروہ میں بچوں نے وعدہ کیا ہے کل صبح انشاءاللہ ٹائم پہ کلاس میں ہوں گے سمجھیں 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 صبح اچھا یار ہلو ہلو سنو میں نے یہ جو ڈسکاؤنڈ الاؤ کی تھی یہ اپنے شیخو بچے کو کی تھی اب شیخو نے کہا ہے یار اگر میں نے گیارہ دن پہلے پیسے دے دیے تو بیگم کی ڈانڈ کون سنے گا میں اس دن انتظار کرتا رہا یہ آئے گا اور پیسے یہ آیا بیس تاریخ کو میں نے کتنے دن میں دینے تھے پندرہ یہ آیا سترہ کو اب جب یہ سترہ کو آیا تھا تو شیخ ہی ٹھیک ہے بیگم نے سمجھا کے بیجا کیا جا کے بس انساری کے پیروں پڑھ اور کیا کہیں تجھے رلہ کا واسطہ تجھے رسول کا واسطہ تو مجھے کیا دے دے میں اپنی بیگم سے ٹرین ہو کے آیا بتا میں نے کہا پرے ہٹ اور جیب سے کیش نکال اس نے کہا سر اللہ کا واسطہ پھر میں نے اس کی جیب کی تلاشی لی جین سے سمیل آرہی تھی لیکن میں بھی نہیں پیچھے آتا اب کیش کیا ہوا چار چل مہینہ کی تمہاری جینز ہوتی سمیل تو آتی کیش کیا ہوا کتنے سے آپ ہوگا چوراسی ہزار سے تو یہ جو ہے نا منہ سماجہ یہ یہاں کاروبار میں نہیں چلتی اب بتاؤ میرے ڈیٹر کتنے سے ڈاؤن ہو گئے ایٹی یہاں کوئی ٹینشن ہوئی کیوں نہ ہوئی ٹینشن آفر دے دی وہ آیا ہے نہیں تو اس کا مطلب یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یہ پیسے دے کے چلا گیا اس کی جو اکاؤنٹ ہے اس ہی گھر والی ہے اس نے ٹپ پٹے پانسو سے کہا میڈم بڑی منت کی تھی ساری نہیں مانو نہیں مانو میڈم نے کہا چلو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ادھا تم اپنی اممہ کو نہیں منا سکتے دیدہ دو ہم ساری کو نہیں منا سکے رہنے دو جاؤ کام اس کا مطلب اب یہ دو انٹریز نہیں ہوں گی کس دن آئے تھا ڈیٹ بتائیے سترہ ایک اونیس سترہ ایک اونیس اب مجھے بتاؤ کریڈیٹر ان کی بکس میں کتنے سے ڈاؤن ہوں گے ایٹی پور ہاؤزن سے جب ڈاؤن ہوں گے تو کیا ہو جیں گے ایٹی پور ہاؤزن اب بتاؤ شیخ ہوگی جیب سے ڈاؤن ہوگا کتنے سے اب بتاؤ لائٹنگ ہوگی کوئی ڈول ڈھماکے ہوں گے کوئی گلاب جام میں تقسیم ہوگی کوئی رسم لائی بٹری ہوگی ادھر خوش ہوگی ادھر آم ہوگا اب کوئی کنفیوزن ہے کوئی کنفیوزن ہے پلیز پلیز باتیں نہیں مجھ سے پوچھو نا بھئی سیب کہہ رہے ہم دوسرے پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمارے بج گئے بارہ کتنے بج گئے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ بارہ بج گئے ہیں اگر یہ ہو جائے یہ تو کیا ہوگا اگلہ لطیفہ سنو دوسری طرف کے پنجاب میں ایک سردار تھا اور تھا ٹھیکے دار اسے مل گیا ایک ٹینڈر گورنمنٹ ٹینڈر مل گیا کنسٹرکشن کا اس کا منشی بھی سردار تھا لیکن تھا تھوڑا سمجھ جا سردار نے اسے پوچھے یہ ٹینڈر کتنے کہا اس نے کہا یار اسی ہزار کا ٹینڈر ہے ستر ہزار خرچہ ہے کہ دس ہزار بچت ہوگی جب ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے سردار نے شام کو بی بی کو کال کی تیار نہیں شاپنگ کروانی ہے نیا ٹینڈر آیا اور جا کے دس ہزار کی شاپنگ تو اب یہ جو سمی صاحب کہہ رہے انشاءاللہ اگر چالیس دن کے بعد بھی نہ ہو تو کیا ہو گا پہلے دن کہا تھا کہ تم پاکستان میں نہیں ہو اور جو چیز خرید رہے ہو وہ چائنہ کی نہیں ہے کہا تھا یہ دو بتے نہیں کہا تھا لکھ لو اکاؤنٹنگ کرتے ہو اس لیے کہ وہ بھی کہیں یوز ہوگی میرے بچے اس لیے دکاندار کہتے ہیں چائنہ کی چیز کے لیے میرے سوئچ میں چلے تو چلے باہر کسی سوئچ میں نہ چلے تو میں ذمہ دار نہیں ہو لیکن اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے ہم پاکستان میں نہیں ہے اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے ہم بولو پاکستان میں نہیں ہے اور جو ایسڈ خریدا ہے وہ چائنہ کا نہیں ہے اب مجھے بتاؤ اگر تم پاکستان میں نہیں ہو تو بتاؤ چالیس دنوں کے اندر ڈیٹر آکے پیسے دے دے گا جی دے دے گا اچھا ابھی دے دے گا جب میں چیپٹر نمبر پائی میں آنگا میری بات گوھر سے سنو جب میں چیپٹر نمبر پھر انشاءاللہ میں سمی کی بات کو ویٹ دوں گا چالیس دن گزر جائیں گے اور پیسے نہیں آئیں گے پھر میں کیا ایکشن لوں گا یہ اس وقت سکھاؤں گا ابھی تم ساحل سمندر پہ اور سمندر کے کنارے پہ زیادہ گہری باتیں نہیں ابھی یہی سمجھو یا تو پندرہ دن میں دے گا نہیں دے گا اور چالیس دن سے پہلے پیسے آ جائیں گے جب نہیں آئیں گے تو چیپٹر نمبر پائیو بھی آ چکا ہوگا یہاں تک کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو کیف مین کیف مین پلیس کیف بھی اچھی لگ رہی ماشاءاللہ مفلر بھی اچھا لگ رہے لیکن پلیس ریکویسٹ ہے آپ سے او بھائی نیل سے نہ کھل بھائی کن سوچوں میں ہے یہ دمیان والا بھائی اتنی گہری سوچ یار اتنی میں تو شیخ کبھی نہیں پہنچ حالانکہ ایک سے دو چکے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر کپی کنے سارا ایک لیف پہ ایک رائٹ پہ اگر کہتے ہیں تو ہم پکچر دے دیتے ہیں پکچر آگئی وہاں سے دیکھ کے لیکھ ہے ادھر والی نہیں آئی پکچر یار تو نا ورائٹی بھائی ڈاکومنٹ میں آئی بیٹا ڈاکومنٹ میں آئی کپی کنے دھیان سے باتیں نہیں باتیں نہیں پلیز باتیں نہیں پلیز باتیں نہیں یہ صار نوٹس مہیں آپ پاپی کریں اپنے دبائی سارا کنسی سار flooded سی فی میں ی اس سار کنسی ایم ایسے میں یوز ہوگا جو کچھ کروں گا پوری لائف میں چلنے اور آگے جاب پہ بھی چلنے دہان سے کوپی کریں take your time ہمارے میں چلنے بھائی یہ کلیر پکچر دیں کدھر آکے دیں جی ریکارڈنگ چل دی چندھیں تے ریکارڈنگ آجیں نیجے بیٹھ کے لیے تسویر پالا سا بچہ بن کے دکھاؤ شابش کل سے میں کوشش کروں گا پورا بوڑڈنہ یوز کروں درمیان میں ہی لکھے یوز کروں کل سے کوشش کروں گا شرنگ کر دوں چیزوں کو اوپر نیچے لکھ دیں اوپر نیچے لکھ دیں کوئی شنے لوجک کلیر ہونی چاہیے ہم جب نوٹس بھیجیں گے تو وہ سیریل میں ہوں گے پورا اچھا اب جب تم گھر جاؤ گے تو تمہیں کیا نظر آئے گا تمہیں نوٹس نظر آئیں گے اور پھر کچھ ہومورک نظر آئے گا کوپی کرتے رہو اور سنتے رہو ہومورک میں کیا ہوگا میں ایک کوئیسن بناوں گا اس میں ایک بائیر ہوگا اور ایک سیلر ہوگا بیٹا یہ کمنٹری نہ کرو بری بات بائیر گوڈز ادھار پر خریدے گا اور سیلر گوڈز ادھار پر بیچے گا تو ایک بندہ کریڈٹ سیل کی انٹری ریکارڈ کرے گا ایک کریڈٹ پرچیز کی انٹری ریکارڈ کرے گا پھر اس میں اس طرح کی ٹرمز ہوں گی کہ اتنے دنوں میں پیسے آگئے یا چلے گئے تو ڈسکاؤنڈ ملے گی یا ڈسکاؤنڈ دی جائے گی اور میں یہ شو کرواؤں گا واقعی ہی انتنے دنوں میں پیسے آگئے یا پیسے چلے گئے دو انٹریز تم اس کی بکس میں ریکارڈ کرو گے اور دو ہی انٹریز اس کی بکس میں ریکارڈ کرو گے آج اس سے ریلیٹڈ آپ کو دو تین کوئیسنز آئیں گے آپ کا ہومورک یہ ہوگا کہ اس کو اچھے طریقے سے تیار کرو جب یہ پورا لیکچر سمجھ میں آجائے تو پھر آپ نے بولیں پھر آپ نے ہومورک کرنا ہے اسے پہلے ہومورک ٹرائی نہیں کرنا اپنا خیال رکھئے گا ملاقات ہوگی اللہ حافظ